سلام علیکم دوستو فوٹو شاپ کے لیسن نمبر 3 کے اندر ہم دوبارہ آپ سے مل رہے ہیں اچھا آج ہم سیکھیں گے کہ فوٹو شاپ میں کس طریقے سے ڈیفرنٹ فائلز کو مزید ویو کیا جا سکتا ہے مزید ان کے ٹیکنکس اور ٹولز کے بارے میں سیکھیں گے کہ فائل کو ڈیفرنٹ فائل فرمیٹس کو فوٹو شاپ میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ڈیفرنٹ فائلز کو مزید ویو کیا جا سکتا ہے تو پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فائل کو ویو کرنے کے لیے فوٹو شاپ سے فائل میں آکے اوپن میں آئیں گے یہاں سے اور یہاں سے اوپن آنے کے بعد آپ اس فولڈر پہ نیویگیٹ کریں گے جہاں پہ آپ کی فائل موجود ہے اور جیسے کہ میری سی ڈرائیف میں ورکنگ میں فوٹو شاپ ان اردو اور اس کے اندر آکے لیسن من کے نام سے یہ آپ نے دیکھو کہ میں پہ فائل موجود ہے یہ دیکھے کہ فائل بھی ہو رہا ہے یہاں سے بھی ہم کوئی کے فائل اوپن کر سکتے ہیں پینجو سیلیک کر لیتے ہیں یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے جسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اوپر روٹس کریں تو ہمیں بس ہی اوپر اس کی پروپرٹی ایک پروپرٹی کا پینل بھی موجود آگیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ فائل در کھولی گیا جو کہ اوپن ہوئی ہے تو پروپرٹی کے پینل اوپر شو ہو جاتے ہیں اسے دیکھے سے یہ ٹول بالکر کہلاتا ہے اس میں ٹولز بیسکلی جو استعمال ہوئے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کسینا ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں اگر میں اس کو وینڈو میں آکے ارینج میں آکے اور اس کو مثال ہے کہ اقوارڈنگ ڈے سٹینڈرڈ تو مجھے نہیں پتا اس وقت کیا ہے لیکن یہ پرسولہ کا اوپشن لیتے ہیں تو یہاں سے ارینج کر سکتے ہیں اگر آپ کلک کریں تو یہ دوبارہ کلک کرتے ہیں اس کو اس کو اس کو بیسکلی میں پاس دوبارہ میں بتا دوں کہ وینڈو میں آکے ورکسپیس میں آکے آپ کلک کرتے ہیں اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی پینل صحیح نہیں ہیں تو یہاں پر اس پینل پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو پینلز ہیں وہ دوبارہ سے ویسپر ہو جائیں گے تو میں بتایا تھا کہ یہ ٹول بہا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹول آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ پینلز موجود ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ اپسنز ہیں اور ہر پینل کا ایک اپنا استعمال ہے جو کہ ہم آگے چل کے مزید سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جہاں پہلا طریق ہے اس میں فائل میں آتے ہیں اوپن میں آکے اور آپ اس جگہ کو نیویگیٹ کرتے ہیں اور ادھر اپنا آپ کی ڈیفرنٹ فائلز کو ویو کرتے ہیں اور آپ اور ہی دو فائل اپن کرتے ہیں اس کے علاوہ اڈوپ کے اپنا ایک فائل ویو کرنے کی وینڈو موجود ہے جو کہ ہم لوگ فائل میں آکے براؤز این بریچ کے نام سے ہے جس کی اگر آپ شورٹ کٹ کی معلوم کرنا چاہے تو وہ آلٹر کٹول کو ہے تو ہم اس پہ کٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ایڈوپی بریچ یہاں پر آگیا ہے یہ کہلاتا ہے ایڈوپی بریچ اسکے آپ فوٹو شاپ سے متعلق تمام طریقے کی فوٹو شاپ فوٹو شاپ کی ڈیفرنٹ سوفٹرز ہیں سوری اڈوپ کے ڈیفرنٹ سوفٹرز ہیں جس کے اندر ایڈوپئیلسٹریٹر بھی آتا ہے انڈزائن ڈیفرنٹ سوفٹرز ہیں ان تمام سوفٹرز کی فائل کو آپ یہاں سے بھی اوپر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو اب دیکھیں گے پوسٹر ڈاٹ پی ایس ڈی کے فائل ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یہ فائل آ کے کیسی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے نیچے سکر آ رہے ہیں تو اس کو سوم آؤٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دو نظر آ رہی ہیں اگر آپ مثالیں آپ کی سکرین پر باز لوگ کے سکرین پر چھوٹے نظر آ رہی ہیں تو اس کی اچھی بڑی ایڈ پوائنٹ جائے گی یہاں ساتھ پر فل سکرین کر کے فائلہ کو بہت زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے فل زوم ہو چکے ہیں یہاں سے نا کے فائل کو بہت ہی ایزی کی طریقے سے دیکھ سکتا ہوں تو یہ ایک طریقہ ہے فوٹو شاپ میں ویو کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ فائل کی سائزز کیا ہیں فائل کے ڈیمیشنز کیا ہیں اور فائل کس ڈیٹو بنی ہے اس کو بھی آپ مصیب چیک کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہی کہ آپ اپنی ویڈیو کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو فائل پروپٹی آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو فائل کا سائز بھی آتا ہے ڈیمیشنز آتی ہیں تمام چکے اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے وہ اسے اگر آپ ایڈٹ میں جا کے پریفیرنس میں چلے جائیں پریفیرنس میں آنے کے بعد اگر آپ ڈیمیشنز کے آ جائیں تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ اگر آپ دیکھیں ڈیفرنٹ بیلیوز آ رہی ہے تو شو میں اگر آپ ڈیٹ کریٹ پر اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ اگر دیکھیں گا کہ کس ڈیٹ کو فائل بنی ہے یہ شو پر شو پر کلک کریں تو مزید دیکھیں گا کہ اس کی ڈیمیشنز آ رہی ہیں شو ڈیمیشنز پر کلک کریں تو اس کے ڈیمیشنز شو ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ سائز پر کلک کریں تو دیکھیں گا اس کا سائز شو ہو رہا ہے اگر میں ادھر اوکی کرتا ہوں تو ہم دیکھیں کہ تمام کے نیچے فائل سے مصیب یہ آپشنز نظر آ چاہتے ہیں اگر میں ایک مثال ہے اگر آپ کوٹو شاپ کی پی ایس جی فائل دیکھیں تو آپ دیکھیں گے پی ایس جی فائل یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس طریقے اس کو اوپن کر لیے دیبل کر لیے تو یہ فائل بیسکلی ڈبل کلپ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اوپن ہو جائے گی میسے ایک فونٹ آگو خیر رہا ہے اس کو اوپن کر لیے دیکھیں تو بیسکلی یہ سیم فائل ہیں ایکس ایک سیم فائل لیکن یہی جو کہ فوٹو شاپ کی بیس جی فائل ہے تو ہمارے پاس یہاں پر لیئرز میں فائل موجود ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی اس لسن میں صرف اتنا ہی موجود ہے نیکس سیم فائل موجود ہے آج کے لیے آج کے لیے